بسم اللہ الرحمن الرحیم سائٹالوجی سے وہاں سے آیا ہے اور سائٹالوجی آپ جانتے ہوں گے کہ سائٹالوجی بیالوجی کی وہ برانس ہوتی ہے جس کے اندر ہم سل کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں اور پلازم آپ نے پلویڈ موزیک مادل سٹڈی کیا ہوگا جب ہم سل میمبرین کو سٹڈی کر رہے تھے تو وہاں پر ہم نے پلویڈ موزیک مادل کو سٹڈی کی تھی کہ جو پلازم میمبرین ہوتا ہے وہ پلویڈ سا ہوتا ہے تو یہاں پر سیٹ پلازم کا مطلب ہے کہ فلویڈ آب دا سل تو اب آتے ہیں ان کے ڈیپینیشن کی طرف دا سپیس آر ریجن بیٹوین پلازم میمبرین اینڈ نیکلر میمبرین اس کالڈ سائٹو پلازم جو ڈیسٹنس ہوتا ہے جو ریجن ہوتا ہے پلازم میمبرین کے درمیان اور نیکلر میمبرین کے درمیان جو سللر کنٹنس ہوتا ہے جو ریجن ہوتا ہے اس کو سائٹو پلازم کہا جاتا ہے یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس دنس گرینولر سٹرکچر ہوتا ہے دنس سٹرکچر اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں میکرو مالیکیولز، مایکرو مالیکیولز، ڈیپینٹ ٹائپ آب بائو مالیکیولز وغیرہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے اور اسی وجہ سے یہ دنس اور گارہ سٹرکچر بنا دیتا ہے اور یہ ایکوز ہوتا ہے ایکوز کا مطلب ہے کہ اس کے اندر پانی بھی موجود ہوتا ہے جس میں بہت ساری میکرو مالیکیولز، مایکرو مالیکیولز اور مختلف پیگمنٹ وغیرہ اس کے اندر حل ہو چکی ہوتی ہے ریکہ پر موجود ہوتی ہے between the plasma membrane and nuclear membrane یعنی it is a dense granular structure consist of an aqueous ground substances present between the plasma membrane and nuclear membrane is called cytoplasm یا ہم آسانی کے ساتھ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ the cellular contents present between cell membrane and nuclear membrane is called cytoplasm ٹھیک ہے جو نیکلر membrane کے درمیان اور سلم membrane کے درمیان جو contents cellular contents موجود ہوتا ہے اس کو اہم cytoplasm کہتے ہیں اب یہاں پر ایک اور اسطلاح پروٹوپلازم سلم membrane اور نیکلس کو اکٹے کہتے ہیں اب بات کرتے ہیں cytoplasm کی physical properties کی کہ cytoplasm کی کون کونسی properties وہ ہو سکتی ہے تو پہلی property ان کی یہ ہے کہ it is colorless اس کے اندر کوئی color نہیں ہوتا بلکہ یہ colorless مادہ ہوتا ہے it is concentrated liquid concentrated ہوتا ہے concentrated کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے material حل ہو چکی ہوتی ہے جسے مایکرو مالیکیولز میکرو مالیکیولز مختلف پیگمنٹس وغیرہ کی موجودی کی وجہ سے یہ concentrated بن جاتا ہے it is elastic elasticity کا مطلب یہ ہے کہ ربل جیسی خصوصیات رکھتا ہے چوتی ان کی کریکٹر ہے cytoplasm is insoluble in water but can absorb large amount of water in it یہ ہمارے پاس insoluble in water ہوتا ہے یعنی water کے اندر یہ soluble نہیں ہوتا کیونکہ جو protein اس کے اندر ہے leafed وغیرہ ہے kolesterol وغیرہ ہے یا amino acids وغیرہ ہے تو یہ ساری چیزیں water کے اندر وہ soluble نہیں ہوتی اور اگر cytoplasm کی بات کیجئے تو اس کے اندر بہت ساری amount of water اس کے اندر بزادے خود وہ موجود ہوتی ہے لیکن cytoplasm وہ insoluble in water ہوتا ہے اور fifth جو کریکٹر ہے it is semi transparent یہ semi transparent ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں parts are division of the cytoplasm تو اس کے دو مزید compartments ہیں ایک کو cytoplasm کہا جاتا ہے اور دوسرے کو cytoplasmic structure کہا جاتا ہے cytoplasm کیا ہوتا ہے soluble part of the cytoplasm ہوتا ہے یعنی soluble part of the cytoplasm کو cytoplasm کہا جاتا ہے جو مثال کے طور پر اگر ہم cytoplasm سے cytoplasm سے cytoplasm کو ہٹا لے تو اس باقی جو حصہ رہ جاتا ہے اس کو cytoplasm کہا جاتا ہے یا آپ یوں کہیں کہ اگر ہم cytoplasm سے cytoplasm سے cytoplasm سے cytoplasm کو minus کرے تو جو باقی حصہ رہ جاتا ہے اس کو cytoplasm کہا جاتا ہے اور یہ soluble part of the cytoplasm ہوتا ہے یہ کیا کام کرتا ہے بگ گراؤنڈ سبسٹانس کے طور پر کام کرتا ہے مثال کے طور پر کرکٹ کامیدان لے جس میں ہر کلاری اپنا ایک مقام رکھتا ہے اور اپنا ایک پنکشن پر کام کرتا ہے تو بالکل اسی طریقے سے جو سل ہوتا ہے جو cytoplasm ہوتا ہے یہ گراؤنڈ کے طور پر کام کرتا ہے اور جو سل آرگنیلی ہوتا ہے یہ کلاری آپ تصور کر لے جس میں ہر کلاری اپنا اپنا ایک مقام رکھتا ہے اور اس گراؤنڈ کو یوز کر کے اپنے ایکٹویٹی پر پام کرنے کی برپور کوشش کرتا ہے تو یہی پر آپ یوز سمجھے کہ جو سائٹو پلازم ہے یہ کیا کرتا ہے اسے گراؤنڈ سبسن کے طور پر کام کرتا ہے جو سائٹو پلازم کا سائٹو سول والا حصہ ہے اس کے اگر کیمیکل کمپوزیشن کی بات کی جائے تو یہ نائنٹی پرسنڈ آپ وارٹر پر مشتمل ہوتا ہے اس لئے یہ سالبل ہوتا ہے بہت ساری مٹیریل اس کے اندر سالبل ہو سکتی ہے اب سائٹو سول پر ہمارے پاس دو اس کے مزید کمپارٹمنٹس ہے ایک کو ٹرو سیلوشن کہا جاتا ہے اور دوسری کو کولائیڈل سیلوشن وہ کہا جاتا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے اس کے جو دیویجن ہے سائٹو پلازم کی وہ ہمارے پاس سائٹو پلازمک سٹرکچر ہے تو اس کو ایکسپلین کرتے ہیں اس کے بعد پھر سائٹو سول کے مزید کمپارٹمنٹس کو ہم سٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے پہلے نمبر پر ہمارے پاس جو سائٹو پلازمک سٹرکچر ہے وہ ان کی مزید کمپارٹمنٹس میں پہلے نمبر پر سائٹو پلازمک انکلوجن ہے اور دوسری نمبر پر سل آرگنیلیز ہیں سائٹو پلازمک انکلوجن کیا ہوتا ہے سائٹو پلازمک انکلوجن میں ہمارے پاس بائیو مالیکیولز پر مشتمل ہوتا ہے یا میکرو مالیکیولز وہ اسے آلسو کارڈ میکرو مالیکیولز بائیو کیسے کہتے ہیں آپ جانتے ہوں کہ لائفو کہتے ہیں اور مالیکیولز بھی آپ جانتے ہوں کہ جب ایٹم کمبائن ہوتے ہیں تو وہ مالیکیول بنا ریتا ہے لیکن وہ مالیکیول جو کہ انسائیڈ آب دی لیونگ باڈی موجود ہوتی ہے تو اس کو بائیو مالیکیولز کہتے ہیں مثال کے طور پر کاربائیڈیٹس وہ بھی ایک لیونگ باڈی اس کے اندر وہ موجود ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ پروٹین کی بات کریں تو پروٹین بھی انسائیڈ دی لیونگ باڈی موجود ہوتی ہے لپیڈز بھی اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف پیگمنٹ بھی انسائیڈ آف دی لیونگ باڈی وہ موجود ہوتی ہے پیگمنٹ کی مثال میلینن کا میں دینا چاہوں گا میلینن وہ پیگمنٹ ہوتا ہے جو کہ سکن کلر کو کنٹرول کرتا ہے اگر سکن میں یہ میلینن زیادہ ہے تو پھر سکن کلر وہ ڈارک آئے گا میلینین کم ہے تو پھر وائٹش کلر ہمارے پاس آئے گا ٹھیک ہے دوسری جو ہے وہ سل آرگنیلی ہے سل آرگنیلی وہ سیپسلل سٹرکچر ہوتا ہے جو کہ انسائیڈ آب دی سیڈپلازمنگ بھی موجود ہوتی ہے اور ہر جو آرگنیلی ہوتا ہے وہ اپنا اپنا ایک پنکشن رکھتا ہے اور اپنا اپنا ایک مقام رکھتا ہے یعنی کیا ہوتا ہے سیپسلل سٹرکچر ہوتا ہے جو کہ انسائٹ آف دلیونگ وہ موجود ہوتی ہے اور یہی سل آرگنیلی جب کمبائن ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک مکمل ایک سل بنا دیتا ہے مثال کے طور پر میٹوکانٹریا میٹوکانٹریا کیا کام کرتا ہے پاور ہاؤس عبدی سل ہے رسپائریشن میں کام کرتا ہے مثال کے طور پر انڈوپلازمی ریٹکولم ریبوسونز وغیر پرسیٹسول دو طرح کی سلیوشن پر مشتمل ہوتا ہے ایک ٹرو سلیوشن ہوتا ہے اور دوسرا کولویڈل سلیوشن ہوتا ہے ٹرو سلیوشن وہ سلیوشن ہوتی ہے جس کے اندر سمال سائزڈ مالیکیول وہ موجود ہوتی ہے اور یہ سیٹسول میں ہومو جنس سلیوشن بنا رہیتا ہے یعنی جس میں سالیوٹ کی کنسنٹریشن ہر جگہ یقصہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسے ٹرو سلیوشن کہا جاتا ہے مثال کے طور پر سالٹس، شگر، امانویسڈ، ویٹامنز، مینرلز اور نیکلوٹائیڈز جیسے سمالز مالیکیول جب سیٹسول کے اندر موجود ہوتا ہے یہ ہومو جنس میکسر بنا کے ایک ٹرو سلیوشن بنا دے دیتا ہے جسے ہومو جنس سلیوشن بھی کہا جاتا ہے دوسرا جو ہے وہ کولویڈل سلیوشن ہے کولویڈل سلیوشن کے اندر ہمارے پاس لارج سائز مالیکیول موجود ہوتی ہیں اور یہ ہیٹرو جنس سلیوشن بنا دیتا ہے یعنی وہ سلیوشن جس میں سالیوٹ کی کنسنٹریشن ہر جگہ ایک جیسی نہ ہو بلکہ کہیں پر زیادہ اور کہیں پر کم ہو تو یہ کس کی وجہ سے بن جاتی ہے یہ لارج سائز مالیکیول کی وجہ سے ہیٹرو جنس سلیوشن بن جاتا ہے جسے کولویڈل سلیوشن کہا جاتا ہے جسے وارٹر، فیٹری ایسیڈز، سٹارچ، لائیکوزن اور آرین اے وغیرہ جب سیٹسول کے اندر موجود ہوتا ہے تو یہ کولویڈل سلیوشن بنا دیتا ہے اب کولویڈل سلیوشن پر ہمارے پاس اس کے مزید دو کمپارٹمنٹس ہوتی ہے ایک جل ہوتا ہے اور دوسرا سول والا حصہ ہوتا ہے جل وہ سائٹسول کا وہ حصہ ہوتا ہے جو کہ مور وسکس ہوتا ہے اور مور جلی لائک ہوتا ہے یعنی جو پرپرل پوزیشن پر جو سائٹسول والا حصہ موجود ہوتا ہے یعنی جو باہر والا حصہ جو ہوتا ہے وہ مور جل ہوتا ہے مور ویسکس لائک ہوتا ہے مور جلی لائک ہوتا ہے اور جو سول والا حصہ ہوتا ہے یہ نان ویسکس ہوتا ہے اور یہ رنی سلوشن ہوتا ہے یعنی اس کے اندر اتنی گاڑا پن نہیں ہوتی کہ اس کو منع کرے گی وہ بہنے کی وہ صلحیہ اس کے اندر نہ ہو بلکہ یہ اتنا گاڑا نہیں ہوتا بلکہ آسانی کے ساتھ ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ بہت سکتا ہے اور رننگ کر سکتا ہے اور یہ انر پوزیشن پر آپ سیٹ اپ سول میں پریزن ہوتا ہے